شروعات میں سبھی لوگ کافی پر چڑھ کر سدو کے نیایے کی مانگ کر رہے تھے مگر ایسے میں اب کئی سیلیبریٹی سدو کے نیایے کو لے کر سنناٹا پسرا ہوا ہے ایسے میں تمام ایکٹر ایکٹریس پر بڑھکتے ہوئے نظر آئے مشہور ایکٹر آیاز خان دیئے کہ یہ حیرت انگیز بیان جسے سن شاید آپ کی بھی پیرو تلے زمین پر تک جائے گی آئیے جانتے ہیں تمام ستاروں کو لے کر آخر کیا گولے آیاز خان دو سو لگ بھک ایک مہینے پہلے 29 مئی کو سدو جب پینا سرکشا کے اپنی جیب سے اپنے قریب کی رسکزار کی یہاں جا رہے تھے تب ہی دن دہاڑے ان کی گاڑی روک لورت مشنوے کی گروہوں نے انہیں چاروں اور سے گیر کر گولیوں کی برسات کر انہیں موت کے گھر پتار دیا آپ کو بتا دیں سدو موسے والا کو اتنی بے دردی سے مارا تھا کہ گولی لگنے کے مات پندرہ منٹ کے بعد ہی سدو نے دم دوڑ دیا پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ تک سے سامنے آیا کہ سدو کے شریر میں لگ بھک 25 سے 30 گولیاں پائی گئی اس نے بے دردی سے مارنے کے بعد عام لوگ تک کھل گئے تھے اور اس کٹنا کے بعد تمام لوگ سدو کے نیائے کے لیے پرچڑ کر آواز اٹھانے لگے انہوں نے لورن مشنوے سمیت تمام آروپیوں کو کڑی سے کڑی سزا کی مانگ کی دیش و دیش کے سبھی لوگ سدو کی نیائے کے لیے آگے آئے کئی پولی وڈ کے ستارے و پنجاب کی کئی مشہور ایکٹر گائک بھی سدو کے نیائے کے لیے کافی بیواکی سے بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے مگر سدو کی موت کے لگ بھک ایک مہینے سے زیادہ بس ہمیں بیچ چکا ہے اور ابھی تک سبھی دوشی پولیس کی گرفت میں نہیں آئے ایسے میں مشہور ایکٹر آیا سان ایکٹر ایکٹریس پر کافی بڑھکتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کڑا پر ہار کرتے ہوئے کئی حیرت انگیز بیان دیئے انہوں نے کہا کہ سدو کی موت پر کئی ایکٹر ایکٹریس کافی بڑھ چڑھ کر نیائے کی مانگ کرتے نظر آ رہے تھے مگر اب بھے کہاں تم دبا کر بھاگ گئے کیوں چھپ ہو گئے کیا سدو کو نیائے مل چکا ہے ایسے سمیہ جب سدو کے پریوار والوں کو تھمکیاں مل رہی ہیں اس کی گانے کو لے کر ایک ورد گروت کرتا نظر آ رہا ہے ایسے میں تمام سیریبریٹی شانت ہو گئے انہیں کیا ٹر ستا رہا ہے کیا اگر وہ بولے گی تو پرشاہ سر ان کے پیچھے پڑ جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام لوگوں کو لے کر خوب خریفری سنائے ساتھ ہی پولیس نے مانگ کی کہ سدو کی موت کو لگوگ ایک مہینے زیادہ کا سمیں بیچ چکا ہے مگر ابھی تک سبھی آروپی پولیس کے ہتے نہیں چڑھے اور اس گھٹنا کا ماشٹر مائنڈ گولڈی برار ابھی بھی کنیڈا میں گھوم رہا ہے اسے کب پکڑیں گے سارے تتھے سامنے ہونے کے باوجود پولیس اس میں اتنا ڈھیلا ڈھالا رویہ کیوں اپنا رہی ہے بلکہ اب تک تو سبھی آروپیوں کو سزا مل جانے چاہیے تھی اور میں نیائے پالکہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سبھی آروپیوں کو فانسی کی سزا دی جائے ساتھ ہی میں سدو اور سدو کے پریبار کے ساتھ سمیں کندے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی اپنے آپ کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت ہے سدو میرے بھائی جیسا تھا جو لوگ پرشاسن اور پولیس سے ڈر کر سدو کے لیے آواز نہیں اٹھا پارے ان جیسا بزدل نہیں ہوں مرد کا بچہ ہوں اور انسانیت کے لیے ہمیشہ آواز اٹھا تھا